سب سے امپورٹنڈ خبر ہے آج کی وہ تو یہ ہے کہ یو اے ای اور جو کشمیر کی بھارت کی سرکار ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے میں جو یو اے ای ہے وہ انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرے گا کشمیر کے اندر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے کیونکہ جو ایک ایم او یو سائن ہو ہے بسیکلی یونین ٹیرٹری اور جی ان کے جمو اے کشمیر اور گورنمنٹ اف دبائی کہ جی ریل سٹیٹ پروجیکٹس ڈیویلپمنٹ انڈسٹرل پارکس اور ہسپٹلز جو انہیں وہ ڈیویلپ کیے جائیں گے اور اس میں یہ بسیکلی کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹھارہ اکتوبر یعنی کہ ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے کل ہی اور اس میں جو جمو اے کشمیر ایڈنسٹریشن ہے انہوں نے یہ سائن کی ہے with the government of دبائی اور اس میں کسی کمپنی کا نام نہیں ہے government of دبائی ٹھیک ہے جی for the real state development industrial parks اور اس طرح کے چیزوں میں اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈیا کے یونین منسٹر ہے کومیرس کے گویال صاحب انہوں نے کہا جناب کے یہ جو ایمو جو ہے ہم نے انڈیا کومیرمنٹ اف دبائی سے سائن کیا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ہم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے یہ مان لیا ہے تسلیم کر لیا ہے کہ جمو اور کشمیر جو ہے یہ development کی طرف چل پڑا ہے اور اس بوکی اس یہ bandwagon پہ چل پڑا ہے اور اس کا ایک بہت پوری دنیا کو ایک signal جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک global power میں تسلیم ہے اس کا مطلب کہہ ویورز کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو یونین منسٹر فر کومرس انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ گویال صاحب کہ دنیا نے انڈیا کو مان لیا ہے اور یہ ماننے سے مراد یہ ہے یہ ان کا جسے وہ کہہ رہے ہیں ریڈنگ بٹوین دی لائنز والی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کاؤز ختم ہو چکا ہے ہمارے global standard اتنا زیادہ ہے دنیا نے ہمیں مان لیا ہے اور وہ دنیا یہاں پر پیسہ لگانے آ گئی ہے انڈیا transform کر رہے ہیں انڈیا global power میں چلا گیا ہے اور یہاں پہ جمو اور کشمیر کی جو ایک بڑا significant role ہے سو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیونکہ ہمارے global standard develop ہو چکا ہے transform ہو چکا ہے تو ہمیں دنیا مان رہی ہے اور اب UAE پیسہ لگائے گا اب یہاں پہ story شروع ہوتی ہے story basically شروع اس بات پہ ہوتی ہے دیکھیں اور ویسے بھی انڈیا جو ہے ایک recently نرندرہ موڈی نے بھی کہتے ہیں کہ ٹھائس ہزار کروڑ کا جو ہے پیکج انڈسٹریل پیکج دیا کشمیر کو کیونکہ یہ نرندرہ موڈی کی politics ہے اور یہ وہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ ہم کشمیر کو develop کریں development دیں وہاں پہ industry دیں وہاں پہ چیزوں کو grow کریں تاکہ وہ جو ایک struggle تھی کشمیری دنیا اس سے کشمیری وہاں سے نکلیں اور کاروبار کی طرف ہے اب یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لئے کیا message ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں بھی اور جو سب سے زیادہ جو چیز مجھے کھٹکتی ہے یہ وہی انڈیا ہے جو کہتا تھا پاکستان کو کہ جو چائنا پاکستان economic corridor as sepac وہ اس کے اوپر چین انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا the reason behind is کہ جو کشمیر اور گلگت ملتستانہ وہ disputed territory ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کیا UAE وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے کیونکہ کشمیر تو ایک disputed territory ہے اور یہ پاکستان نہیں کہہ رہا یہ دنیا کہتی ہے یہ امریکنز نے یہ بائیڈن administration ریل اسٹیٹ department کے سپوکس پرسن نے کہا ہم نے کہا this is a kشمیری is a disputed territory ہم اس territory مانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ جو انڈیا پوری دنیا کو بات کرتا ہے کہ یہ ایک one sided story ہے کہ نہیں جناب یہ تو ہمارا ہم جو مرضی کریں ہم جیسے مرضی چیزوں کو کریں یہ وہ تو نہیں مانتے اس کو americans بھی نہیں مانتے اس کو کوئی اور بھی نہیں مانتا so اب دیکھیں ایک طرف تو وہ quad 2 ہے UAE, india, america, israel اب یہاں پہ وہ reading between the lines والی بات ہے آج تو کہ UAE نے آپ کو سیدھا سیدھا پیغام دے دیا ہے کہ you do not fall anywhere in their calculation نہ کشمیر کسی calculation میں آتا ہے نہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو وہ کسی calculation میں آتا ہے اور وہ اس لیے ان کو پتا ہے کہ جو پاکستانی انڈیا دبائی میں جاتے ہیں یا تو وہ لوگ ہیں جو یہاں سے دو نمبر پیسہ لے کے گئے ہیں اور انہوں نے اپنا پیسہ پارک کر دیا ہے ایک اسے والے سے کرپٹ elite بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ اور دوسرا یا پھر وہ بچارے غریب لوگ ہیں جو وہاں پہ محنت مصدوری کرنے گئے ہوئے ہیں بیچ والے جو middle class ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے پاکستانی دبائی کے ادھر لیکن they do not fall into that category کیونکہ وہ جو بڑا scale ہے پیسے کا وہ یا تو غریب جو ہیں وہ وہاں سے پیسہ لے کے آ رہے ہیں بڑا بہت پیسہ پاکستان ہی لے کے جا رہا ہے تو انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ OIC نے تو فیصلہ کشمیر کو کر دیا فارق پتہ تمہیں پہلے بھی ہے لیکن ہم یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن کیا گورنمنٹ آف پاکستان کیا عمران خان کی سرکار OIC کے پلیٹ فارم بھی یہاں یوں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس disputed territory میں آپ investment نہ کریں کیا پاکستان کا وہ clout ہے یہ ہے وہ چیز دیکھنے کی اگر یہاں پہ آپ کو مزید پتہ چل جائے گا چین انڈیا تو ہر جگہ پہ کہہ رہے کہ جی کشمیر اور گلگت بلدستان disputed territory ہے اور سی پیک پہ آپ investment کریں نہیں سکتے یہ تو ہمارا علاقہ ہے اس پہ چین کیسے investment کر سکتا ہے انہوں نے ایک political stance لیا تھا for some time لیکن یہ کیونکہ اتنا popular stance نہیں تھا وہ automatic ختم ہو گیا ان کی کسی نے سنی نہیں Indians کی اس پہ لیکن ابھی پاکستان کی کون سنے گا کیونکہ ہم تو کہتے رہے ہیں دنیا ہمارے ساتھ مل کے کشمیر کے issue کو disputed territory کہتے رہی ہے دنیا ہمارے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑی رہی ہے اب آ کے ہمیں بتائیں اب ہمیں بتایا جائے کہ اب کیا ہوگا کیا یہ جو industrial park بنیں گے 23000 کروڑ دو central government لگا رہی ہے یہ جو مویو سائن ہو ہے اور وہ کہہ رہے یہ first investment agreement ہے کسی بھی foreign government کے ساتھ اور آپ کو پتہ یہ sensitive region بھی ہے اور کشمیر کی autonomy کے حوالے سے بھی اور یہاں پہ یہ directly آپ کو پتہ دلی رول کر رہا ہے سو اب directly دلی رول کر رہا ہے اور یہ Indians نے یہ UA کو convince کیا ہے کہ ہم کیونکہ centrally government دیکھ رہی ہے سو لہٰذا آپ وہاں پہ investment کریں centrally union territory جمگو ان کشمیر ہے نا سو اور پاکستان کہتا ہے کشمیر مارا انڈیا کہتا ہے کشمیر مارا لیکن اس کا مطلب ہے کہ دبائی کی government نے یہ مان لیا ہے UAE نے یہ مان لیا ہے کہ بھلے یہ disputed territory ہے جو بھی ہے لیکن ہم وہاں پہ investment کریں اور یہ infrastructure گئیں گے industrial parks لگائیں گے IT towers ہوگا multi-purpose towers ہوں گے logistic centers ہیں medical college اور hospitals ہیں تو obviously یہ ایک اس طرح کی investment of yours جس کو دیکھے لوکل کے موہر میں پانی آئے گا کہ بھائی ہم کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں سو اس سے ایک اور اخص بھی نکلتا ہے کہ کیا کشمیر کے اوپر وہ جو ایک ideological political religious جو investment کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے کی اس کا کیا status ہے کیا کشمیری جو ہیں کشمیر میں وہ struggle تو اس طرح ہو رہی جو ایک جہادی struggle تھی وہاں پہ جو لوکل جتے وہ struggle کر رہے تھے وہ تو اس level پہ اب نہیں ہو رہی خموشی ہے برہان وانی کے بعد کون وہاں پہ کوئی بڑے level پہ اس طرح کوئی لڑکا جو ہے یا youth کی اندر وہ struggle نہیں رہی کیونکہ انہوں نے اپنا security apparatus beef up کر دیا انہوں نے بہت سادہ جو کشمیری مجاہدین تھے وہ young لوگوں کو انہوں نے پکٹ دکڑ لیا ہے کئیوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے کئیوں کو جو ہے وہ جیلوں میں رکھا ہے کئیوں کو لاپتہ کر دیا ہے سو یہ جو چیز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اب وہاں پہ سارا انڈیا ہے گا وہاں پہ سارے ورکر آئیں گے مائیگرینٹ ورکر آئیں گے اور دبائی سے لوگ آئیں گے انٹرنیشنلی وہاں پہ دنیا آئیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا جو ہے اس پاکستان اگر پریسر ڈالتا ہے تو کیا دبائی اس پہ بیک ٹریک کر سکتا ہے میرا نہیں خیال یہ دبائی بیک ٹریک کرے گا میرا نہیں خیال دبائی پاکستان کی گورنمنٹ کی بات ماننے گا پہلی بات تجھے ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ کہہ رہے گے ہم تو یونین ٹیلیٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ آپ کا ہم ہم جو کشمیر کی جو پولیٹیکل سٹیچر ہے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے ہم کشمیر کا جو ایک ٹیلیٹری اس کو نہیں چھیڑ رہے ہم تو صرف وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ہم تو وہاں پہ کاروار کرنے جا رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ اگر دبائی کا فیصلہ ہے سو اب یہ ہے کہ یہ ایک انڈیا کا ایک بہت بڑا اس کو ڈبلومیٹک سکسیس کہیں اس کو پولیٹیکل سکسیس کہیں اس کو اکنومک سکسیس کہیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہے گھر میں اور سب سے بڑا دکھ ہی ہے کہ ہم گھر میں یہ چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو کشمیر کا سٹیٹس ہے جو کشمیر کی گلوبل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بدل گئی ہے ڈومیسٹیکلی ہم ظاہری بات ہے جہاد کو سپورٹ نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جہاد اب نہیں ہو رہا ہم وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے ہم صرف ڈبلومیٹک پولیٹیکل مورل رہے گی سپورٹ کرتے ہیں گلوبل ہی ہماری بات سنی نہیں جاتی پاکستان کے کہنے پہ یو اے ای نے انہوں نے فورن منسٹرز کا جلاس تو بلانے نہیں دیا تھا ہمیں یو ایسی کا جس پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ شاوامود قریشی نے کہہ دیا تھا کہ ہم ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں اور کئی اور بھی جا سکتے ہیں سعودی جس پہ نراز ہو گئے پھر انہوں نے سعودی عرب نے پاکستانی وزیراعظم کو ملیشیا بھی نہ جانے دیا جو ملیشیا میں مہادیر محمد اور ٹرکی قطر ایران جو ایک چھوٹی سی کانفرنس کرنے لگے تھا پھر وہ ٹی وی شی بھی بنانا تھا وہ بھی انہوں نے ہمیں نابنانے دیا اور ادھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے ہونے جنہوں پجابی کہنے رہے ہیں گچی تو سانو پھڑے آنا انہوں نے سانو عربیاں نے گچی تو بھی پھڑے آنا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بھی انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور یہاں بھی سارے ٹیم ہمیں ہمیں یہ منجن بھیجتے ہیں جی وہ مسلم دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور سارے سیاستدار یہ ایک ہی منجن بھیجتے ہیں مسلم دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے مسلم دنیا کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے اب آپ یو اے کی گورنمنٹ کو کہہ کے دکھائیں کہ جی کشمیر ڈسکیوٹڈ ٹیرٹری ہے وہاں پہ آپ پیسہ نہیں لگا سکتے موسیقی